بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید اقصہ کی تاریخ کیا ہے اور اس مقدس شہر کو تمام مذاہب میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے ساتھ ہی ہم آپ کو القدر شریف کی تاریخی مقامات کی سہر بھی کرائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول اور انبیاء اکرام کی سرزمین خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد مزید اقصہ تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے اولادوں میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے اس عمارت کی تعمیر شروع کی حضرت دعود علیہ السلام کے وسال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کا کام جاری رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا عمارت کی تعمیر کا کام جاری تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسال کا وقت آگیا آپ نے غسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوش بھی لگائی اور آسا پر تکیہ فرمار کر کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی آپ اسی حالت میں آسا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے جنات اس بات سے لائم رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا دیکھ کر جنات نے دن رات کام جاری رکھا اور یوں حیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیکل کو سنگر مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاکود سے بنوایا حیکل کی گمبت کے سرے پر کبریات احمر کا انتظام کیا گیا جس کی روشنی کئی میل دور تک پہنچتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر آر سے حجرت کر کے بیت المقدس میں آباد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے عیساق علیہ السلام کو بیت المقدس میں جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا حضرت عیساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا لہٰذا ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی حضرت یاکوب، حضرت یوسف، حضرت دعوت، حضرت سلیمان، حضرت یایہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے پیغمبروں نے اس سرزمین سے تبلیغ کا کام شروع کیا یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے مراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آرام فرما تھے حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برراک پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اس موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام بیت المقدس میں موجود تھے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں تمام انبیاء اکرام نے نماز عدد کی ہو نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے آسمانوں کے سفر پر ترشیف لے گئے تھے اللہ رب العزت نے مراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا اس کے بعد سولہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی جانب رکھ کر کر نماز ادھا کرتے رہے بیت المقدس کا شمار دنیا کی قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے روایت کے مطابق یہ شہر کم از کم دو مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہو کر عباد ہوا تئیس مرتبہ اس کا محاصرہ کیا گیا اور اس شہر میں تقریباً باون حملوں کا سامنا کیا اس خون ریس تاریخ کے باوجود آج بھی یہ شہر پوری تابنہ کی ایساتھ کھڑا ہے پیچیدہ تاریخ اور تل خال کے باوجود سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس جانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیساق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مسلوب کیا گیا تھا اور یہیں سے وہ جی اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے تھے اس لئے مسیحی برادری کا سب سے مقدس کلیسہ بھی یہیں پر واقع ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تھے اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے الکچ شہر پہاڑیوں پر آباد ہے انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ موریا ہے جس پر مسجد اقصہ اور گمت سخرہ موجود ہے قدیم شہر چار کوارٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے مسلمان کوارٹر، آرمینین کوارٹر، عیسائی کوارٹر اور یہودی کوارٹر شہر کے قدیم علاقوں میں آٹھ دروازے مشہور ہیں جن میں سے سات دروازے لوگوں کی عام دورفت کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں اور ایک دروازہ مستقل طور پر بند ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان سلیمان نے سولویں صدی عیسویں میں یہ تمام دروازے تعمیر کرائے تھے ڈیمسکس گیٹ باب دمشق قدیم الکچ شہر کے مرکزی دروازوں میں سے ایک ہے عربی میں سے باب النصر کہا جاتا ہے یہاں زارتر گہمہ گہمی رہتی ہے یہ مسلمانوں کے رہائشی کوارٹر کا داخلی دروازہ ہے ہیرارڈ گیٹ باب الساہرہ یعنی پھونوں کا دروازہ قدیم بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک ہے یہ مسلم محلے سے متصل اور باب دمشق کے نزدیک واقع ہے لائنز گیٹ باب الازبات یعنی شیروں والا دروازہ ماضی میں یہاں پتھروں کو تراش کر شیر بنائے گئے تھے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل چیتے ہیں اور ان کو غلطی سے شیر تصور کیا جاتا ہے اس کا رخ مشرق کی جانب ہے مزد اقصہ میں نماز کی اعدائیگی کے لیے بیشتر مسلمان جہیں سے آتے جاتے ہیں اس باب کا ایک پرانا نام سیدہ مریم بھی ہے یہاں قریبی کتسیہ ہینہ نامی ایک گرجہ گھر ہے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے ڈونگٹ باب المغاربہ یا مراکش دروازہ مزد اقصہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے یہ مغربی دیوار سے قریب ترین دروازہ ہے اور گاریوں کے عام درفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مسلمان اس دروازے کو باب البراک یا باب النبی بھی کہتے ہیں روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی باپ سے مراج کی رات مزد میں داخل ہوئے تھے فتح بیت المقدس کے وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہی سے مزد میں داخل ہوئے تھے باب المغاربہ نائنٹین سکسی سیون تک مسلمانوں کی عام درفت کے لیے کھلا رہا مگر اس کے بعد اب فلسطینی مسلمانوں کو اس دروازے سے مزد میں داخل ہونا منا ہے زیون گیٹ باب سیون باب سیون کو باب نبی دعوت بھی کہا جاتا ہے عموماً جہودی محلے کے رہنے والے اس دروازی کو استعمال کرتے ہیں جعفا گیٹ باب الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منصوب ہے یہ مغرب دروازہ ہے جہاں مقامی لوگ آباد ہیں نیو گیٹ باب جدید الکس شہر کا نیا دروازہ ہے باب جدید عثمانی انسامی کی طرف سے استعمال کیا جانے والا نام ہے اسے مقامی عرب باب سلطان عبد الحمید یا باب سلطان بھی کہتے ہیں گولڈن گیٹ باب رحمت یا سنہری دروازہ یہ بہت ہی قدیم دروازہ مانا جاتا ہے یہودی روایت کے مطابق ان کے بادشاہ یعنی دجال کا خروج اسی دروازے سے ہوگا اور اسی لئے یہودی اس دروازی کو باب رحمت یعنی گیٹ آف مرسی کہتے ہیں پانرہ سو اکتالیس میں عثمانی سلطان سلمان اول نے دفاعی حکمت عملی کے تحت یہ دروازہ بند کرا دیا تھا آج بھی یہودی اپنے مردوں کو اس دروازے کے قریب دفن کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے قبط السخرا ڈوم آف راک مزید اقصہ کا نام آتے ہی ایک سنہری قبط ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ سنہری گمبت والی عمارت مزید اقصہ نہیں بلکہ قبط السخرا ہے اور یہ سرمائی رنگ کا گمبت مزید اقصہ کا ہے قبط السخرا یا ڈوم آف راک خلیفہ عبد المالک بن مروان نے سابوی صدی عصوی میں تعمیر کروایا تھا سولوی صدی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلمان اول نے عمارت کے بیرونی حصے میں ٹائلے لگوائیں بیسی صدی میں اردن کے حاشمی شاہی خاندان نے دوبارہ اس کی تزین و عراش کرائی اور گمبت پر سونہ چڑھوایا یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر روانہ ہوئے تھے اس سنہری گمبت والی عمارت میں ایک پہاڑ کے بڑے پتھر کے نیچے غارن و محسے میں مسجد قائم ہے اس مسجد کو مسجد السخرہ کہا جاتا ہے اس سے کچھ فاصلی پر مسجد اقصہ موجود ہے مزد ال اقصہ قوبت السخرہ کے سامنے ٹیمپل ماؤڈ کے جنوب میں جس رمائی گمبت والی عمارت مزد اقصہ کی ہے البتہ مسلمان اس پورے آہاتے کو ہی ال اقصہ کہتے ہیں مزد اقصہ بیت المقدس کی سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز آدھا کر سکتے ہیں مشرقی اور شرم اسرائیل کی زیر انتظام آنے کے بعد ال اقصہ کو معاہدے کے تحت ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا اس ٹرسٹ کو اردن چلاتا ہے قبط السخرہ اور مزد اقصہ دور اور اس ٹرسٹ کے زیر انتظام آتے ہیں اس آہاتے میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز موجود رہتی ہیں مزد اقصہ میں مسیحیوں اور یہودیوں کو داخلے کی اجازت ہے لیکن معاہدے کے تحت صرف مسلمان ہی عبادت کر سکتے ہیں دیوارِ گریہ ویسٹرن وال مزد اقصہ کے اہاتے کے جنوب میں یہ دیوار دیوارِ گریہ کہلاتی ہے اس دیوار کو عربی میں ہتیل برراک یا دیوارِ برراک کہا جاتا ہے انگریزی میں سے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے یہودیوں کی تاریخی روایت کے مطابق یہ دیوار اور اس کے اردگرد کی تعمیرات بڑے ٹیمپل ماؤٹ یا حیکل سلمانی کی باقیات ہیں یہاں یہودی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی دعائیں کاغذ پر لکھ کر دیوار کی دراروں میں رکھ دیتے ہیں دیوارِ گریہ کیونکہ مسلمانوں کی تعمیرات قبط السخرہ اور مزدد اقصہ سے منسلک ہے اس لئے دیوار پر اختیار اور یہاں رسائی کے حوارے سے عربوں اور یہودیوں میں تنازات سامنے آتے رہتے ہیں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں چرچ آف ہولیس پلچر کے جروبی سین کے سامنے واقع ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد عیسائیوں کی سب سے بڑے قلیصہ قلیصہ مقبر مقدس پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا مسیحی روانی پیشوہ سوفر یونس نے حضرت عمر کو قلیصہ میں نماز آدھا کرنے کی دعوت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلیصہ میں نماز آدھا کرنے کے بجائے ایک پتھر قلیصہ کے باہر پھیکا جہاں وہ پتھر گرا اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ نماز آدھا کی یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ آنے والے دور میں مسلمان عقیدت میں اس قلیصہ کو منہدم کر کے مسجد نہ تعمیر کر دیں جس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز آدھا کی وہاں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی اس مسجد کا نام مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی اور دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے قلیصہ کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج تک قلیصہ کی چابیاں ایک مسلمان خاندان کے پاس ہی چلی آ رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد پہلے بنائے گئی تھی اور بعد میں اس جگہ پر پکی مسجد بنائے گئی 1193 میں اس واقعی کی یاد میں اس لاہ الدین ایوبی کے بیٹے نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کرائی عثمانی سلطان عبدالحمید اول نے اپنے دور میں اس کی تذیر اور عائش کرائی اس مسجد کی دیوار پر مشہور تاریخی معاہدہ تحریر ہے جو پندرہ صدی حجری میں بیت المقدس میں حضرت عمر نے بنفس نفیس اہلِ ایلیہ کے ہر علاقے کیلئے کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اہلِ ایلیہ کے درمیان معاہدہ کو چیئے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے ایلیہ والوں کو امان دے دی ہے ان کو ان کی جانوں اور مالوں کی امان دی گئی ہے ان کے عبادت خانے، صلیبیں، بیمار اور تندرست اور تمام مذاہب والے باشندے امان میں رہیں گے ان کے گرجاؤں کو کوئی مسلمان رہائش کے لیے استعمال نہیں کرے گا نہ ہی ان کو منحدم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی امارت یا زمین میں سے کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی صلیب یا مال میں سے کوئی کمی کی جائے گی ان پر ان کے دین کے متعلق جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا اور ایلیہ میں ان لوگوں کے ساتھ کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ایلیہ کے باشندوں کے لیے دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیعہ کی ادائیگی لازم ہوگی ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ رومیوں کو اور اسی طرح چوروں کو ایلیہ سے نکال دیں یہاں سے نکلنے والوں کو باحفاظت دوسرے مقام تک پہنچایا جائے گا اور جو یہاں پر قیام کرنا چاہے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اس پر ایلیہ والوں کی طرح جزیعہ کی ادائیگی لازم ہوگی اگر ایلیہ والوں میں سے کوئی بزاد خود اپنے مال کو لے کر اپنی سلیبوں اور دیگر دینی سمان کے ساتھ رومیوں کی میت میں جانا چاہے تو اس کی جان اور معلومتہ بھی آمن میں ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنی آمن والی جگہ تک پہنچ جائے اور ان لوگوں میں سے جو لوگ فلا شخص کے قتل سے پہلے ہی سے زمیدار تھے تو اب ان کی مرضی ہے کہ چاہیں تو ایلیہ والوں کی طرح وہ بھی جزا ادا کریں اور اگر چاہے تو روم والوں کے ساتھ وہ بھی جا سکتے ہیں اور جو اپنے اہل و ایال کی طرف لوٹنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے اس لیے کہ ان زمیداروں سے ان کی فصل کی کٹائی آنے سے قبل کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا دو صحابہ اکرام کی قبور مزد اقصہ کی پہاڑی کے نشیبی حصے میں مقبرہ باب الرحمت موجود ہے یہاں دو صحابہ اکرام متفن ہے حضرت شداد بن عوص اور حضرت عبادہ بن سمامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورادت مدینہ منورہ میں ہوئی آپ نے اٹھاون ہجری میں وفات پائی حضرت عبادہ بن سمامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساری صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام پر قاضی مقرر کیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے پہلے قاضی اسلام تھے آپ نے چوتیس ہجری میں باعتر سال کی عمر میں وفات پائی کلیسہ مقبر مقدس چرچ آف حولیس پلچر اہتہ مذہب اقصہ سے تقریباً نفذ کلومیٹر دور مسیحیت کا متبرک ترین مقام واقع ہے جسے کلیسہ مقبر مقدس یا چرچ آف حولیس پلچر کہا جاتا ہے مسیحیوں کا عقیدے کے مطابق یہاں حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو مسلوب کیا گیا تھا یہیں ان کا خالی مقبرہ ہے اور یہیں سے حضرت عیسیٰ کو جی اٹھائے گیا تھا اس حمارت میں تین عیسائی مذہرات واقع ہیں یہ چرچ بیتل مقدس کے عیسائی کورٹر میں موجود ہے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں عیسائی برادری اس چرچ کی زیارت کے لیے آتی ہے بہت سے لوگ اسے دنیا کی سب سے مقدس مسیحی عبادتگاہ سمجھتے ہیں جبلز زیتون یا ماؤنٹ آف آلیفز بیتل مقدس کے مشرق میں واقع ایک پہاڑی ہے اس کا نام جبلز زیتون اس نظمت سے پڑھا کہ یہاں کسی زمانے میں زیتون کے درات بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے جبلز زیتون وہ مقام ہے جو بیتل مقدس شہر کو سہرہ یہود سے الگ کرتا ہے جبلز زیتون دنیا بھر میں یہودیوں کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے یہودی یہاں اپنے مردوں کو دفن کرنا عزاز سمجھتے ہیں یہودی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن ان کے نجات دہندہ کا ظہر اسی پہاہ پر ہوگا اور اسی لئے وہ صدیوں سے اپنے مردوں کو اس مقام پر دفن کرتے آ رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا نجات دہندہ یعنی دجال اس مقام پر ان کے مردوں کو زندہ کرے گا عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری شب اسی پہاڑ کے ایک حصے میں دعاوں میں گزاری تھی اور یہی سے انہیں مختلف راستوں سے گزارتے ہوئے چرچ آف ہالیس پلچر لے جائے گیا تھا آج بھی مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظبت سے جبل زیتون پر پیدل چڑھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اس راستے پر چلتے ہوئے چرچ آف ہالیس پلچر تک پہنچتے ہیں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول جبل زیتون پر ہوگا جہاں سے وہ بیت مقدس کی جانب جائیں گے جبل زیتون کی سرک پر ڈھلان سے اترتے ہوئے ایک چرچ چرچ آف مہری نظر آتا ہے جو مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت مریم کا مرکت ہے اور اسی غار میں آدھی سیڑیاں اترنے پر کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کی قبور ہیں البتہ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں یہ یقین ہے کہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرقی موالی کی طرف حجرت اختیار فرمائی تھی راہِ غم یا بایہ دلو روسا راہِ غم یا بایہ دلو روسا قدیم بیت المقدس میں دو عصو میں منقسم ایک گلی ہے مسیحی عقیدے کے مطابق اس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید خانے سے اپنی سلیب اٹھا کر چلتے ہوئے مقام مسلوبیت تک آئے تھے راستے کی لمبائی تقریباً چھے سو میٹر ہے مقام مسلوبیت پر اب کلیسہ مقبر مقدس قائم ہے راستے میں نو جگہوں پر اسٹیشن سلیب موجود ہیں اسٹیشن سلیب سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب اٹھا کر چلتے ہوئے گرے یا رکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیشن کی تعداد چودہ ہے جن میں سے نو راہِ غم پر ہیں جبکہ پانچ کلیسہ مقبرہ کے اندر موجود ہیں ٹاور آف ڈیویڈ ٹاور آف ڈیویڈ میوزیم 1983 میں قائم کیا گیا یہ میوزیم پرانے شہر کے آرمینیائی کوائٹر میں جعفا گیٹ کے قریب ڈھائی ہزار سال پرانے کلے میں واقع ہے اس کلے کو ٹاور آف ڈیویڈ یا میراب داؤد کہا جاتا ہے عربی میں اس کلے کو برجل کلہ کہا جاتا ہے یہاں قدیم ادوار کی نادر و نایاب قرآنی نسخے اور دیگر اشیاں موجود ہیں بیت المقدس آنے والے مسلمان سیعہ بڑی تعداد میں اس کلے کی سیر کے لیے آتے ہیں الخلیل فلسطین کا وہ تاریخی شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حجرت کے بعد ترشیف لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس شہر میں آمد نے الخلیل کو ایک نئی شنہ دی ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے نزبت ہونے کی بدولت یہ شہر مدیرہ الخلیل قرار پایا الخلیل شہر میں جہاں مزید ابراہیمی بنائی گئی ہے اس کے نیچے ایک غار تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اعلیہ حضرت سارہ آپ کے بیٹے حضرت عساق ان کی بیوی حضرت رفقہ اور حضرت یاکوب علیہ السلام اسودہ خاک ہیں چار سو بانوے ہجری میں سلیبیوں کے حملے کے بعد مزید ابراہیمی ان کے قبضے میں آ گئی انہوں نے اس مزید کو فلسطین کے ایک بڑے گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا نوے سال تک یہ مزید عیسائی پادریوں کا مرکز رہی جس کے بعد اسے سنٹ ابراہیم کا نام دیا گیا پھر مسلمان سے پسلار سلاہ الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مزید ابراہیمی کو آزاد کر آیا سلاہ الدین ایوبی نے مزید میں خوبصورت ممبر تعمیر کر آیا جو اب تک اپنی اصل شکل میں موجود ہے بیت اللہم عبرانی زمان میں بیت اللہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر فلسطین کی یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سمجھی جاتی ہے یہ شہر فصیل کے اندر سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا اور بیت المقدس کے قدیم شہر سے تقریباً نو کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روائیتی جائے پیدائش کے اوپر ایک گرزہ گھر بنایا گیا ہے اس کو چرچ آف نیٹیوٹی کہا جاتا ہے اس کے نیچے ایک تیخانہ بھی ہے اس بستی کے رہنے والے عام طور پر مسیحی ہیں اور یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے یہ شہر اس وقت فلسطین کے ویسڈ بینک میں واقع ہے تابوت سکینہ اور حکل سلمانی یہودیوں کے لیے روئے زمین پر انتہائی مقدس ترین چیزیں ہیں تابوت سکینہ دراصل ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل و قدرک پیغمبروں کی تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھی تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلمان علیہ السلام تک پہنچا اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تبرکات موجود تھے اسی تابوت سکینہ میں تورات کی وہ تخشیہ بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سینہ پہا پر عطا فرمائی تھی قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت تعلوت کو دی گئی حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت تعلوت علیہ السلام کی صحابزادی سے حاکت کیا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی حفاظت کا خیال ڈالا حضرت دعوت علیہ السلام تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک امارت تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے آپ کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حیقل سلمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی حیقل سلمانی کی تعمیر کے آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشہ کا ایک کمرہ بنایا جائے کمرے کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلمان علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے اور اپنی لاتھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہونے پر آپ کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ ہیں اور حیقل سلمانی کی تعمیر مکمل کریں کر لی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس لاتھی کے سہارے حضرت سلمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکلا کر دیا اور وہ آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی جس پر جنات کو آپ کی وفات کا علم ہو گیا حیقل سلمانی کے اندر ایک کمرہ نمہ عمارت بھی تعمیر کی گئی تھی اس کمرے کو کتز کا نام دیا گیا تھا اس کمرے میں پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابود سکینہ کو رکھا گیا تھا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تابود سکینہ حیقل سلمانی میں کچھ کے اندر اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا بعض روایت میں ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ ایک رائی یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا کچھ عرصے بعد رومیو نے حملہ کر کے حیقل سلمانی کو آگ لگا دی اور پھر رومیو نے اس جگہ ایک عبادتگاہ بنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے آپ نے رومیو کی تعمیر کردہ عبادتگاہ سے کچھ فاصلے پر نماز عدا کی اور پھر اس مقام پر مسجد اقصہ تعمیر کی گئی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جس جگہ مسجد اقصہ واقع ہے وہاں قدس اور حیقل سلمانی تھا یہودی حیقل سلمانی کو ایک بار پھر تعمیر کرنے کے لئے کوشہ ہیں اور مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے لئے مضموم کوششوں میں مصروف ہیں یہودیوں نے مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصہ کی بنیادوں کو کھکلا کر دیا ہے مسجد اقصہ کے نیچے کئی سرنگیں بنا دی گئی ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جن پتروں سے حیقل سلمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ اسی جگہ زمین میں دفن ہے اور ان کو تلاش کر کے دوبارہ سے حیقل سلمانی انہی پتروں سے تعمیر کیا جائے گا مسلمانوں کے لئے یہ جگہ اس لئے مقدس ہے کیونکہ یہ ان کا قبلہ اول ہے اور اسی مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراج کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی یہودی حیقل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار میں واقع دروازے سے مطالق عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے واپس آنے کا راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا خروج ہوگا تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجالی فتنے کا ختمہ کر دیں گے اوچی فصیلوں کے دامن میں پھیلا قدیم شہر بلکھاتی سڑکے سرسب زرختوں کے آچل میں کسی موتی کی طرح جگمگاتا ہوا گمبت سخرا جب لے زیتون پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو اس شہر کا خوبصورت نظارہ کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں دیتا کہ انبیاء اکرام کی مقدس یادگاروں کا امین شہر کئی بار اجرا اور پھر آباد ہوا بیت المقدس کا حال بھی اتنا ہی پیچیدہ اور خون آلود ہے جتنا اس شہر کی خاک و خون میں لتری تاریخ الکتس کی گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بہت تھم سا گیا ہے قدیم دور کی عمارتیں صدی و پرانہ طرز تعمیر پتھروں سے بنے گھر سڑکیں اور ان سڑکوں پر مختلف مذہب کے لوگوں کی عام درفت تیزی سے بدلتے ہوئی دنیا میں یہ خطہ قدیم روایتوں کا اپنے دامن میں سمجھ ہوئے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں